نمشکار دوستو گھریلو نوس کے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دوستو روج کی طرح آج ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے بالوں کے لیے آپ کے بال کیسے سٹریٹ رہ سکتے ہیں دوستو کافی لوگوں کی سمسیہ ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ کرلی ہیں اور وہ سٹریٹ نہیں ہیں حالانکہ سٹریٹ بال بہت اچھے لگتے ہیں اور سندرتہ کا پرتیک ہیں اور خاص طور پر لڑکیوں کے اوپر بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں سٹریٹ بال تو ان کو کرنے کے لیے آدمی کئی طرح کے مارکٹ میں سپا ہیں یا کئی طرح کے ٹریٹمنٹ ہیں جو آدمی کرواتا ہے ان کے اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے لیکن وہ چیز صرف تھوڑے دن ہی ٹک پاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو بال ہیں اپنی شیپ میں پہنچ جاتے ہیں جو جیسے پہلے تھے تو دوستو آج ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ بالوں کو کیسے سٹریٹن کرنا ہے آپ نے اور وہ پرماننٹ کیسے سٹریٹن ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو چلتے ہیں آپ کو اس کے لیے کیا کیا چاہیے دوستو اس کے لیے آپ کو ملتانی مٹی چاہیے اور چاول کا آٹا چاہیے اگر آپ کو چاول کا آٹا نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ رات کو چاول بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کا جو پیسٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک ایگ چاہیے اور تھوڑا سا پانی چاہیے تو دوستو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے تو دوستو بات کرتے ہیں ملتانی مٹی آپ کے سکن کے لیے اچھی تو ہے ہی آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے یہ ہے آپ کو زیادہ ایلی بالوں کو دور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ٹاکسنز کو سکیلپ سے ریموو کرتی ہے اور یہ ڈینڈرف کو ریموو کرنے کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ کرتی ہے یہ ہے سپلیٹ اینڈز کو کم کرتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کو تیج کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کے بالوں سر میں جو آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہے پروپر سرکولیشن ہے تو آپ کے بال نشچے ہی جرور لمبے اور سلکی بنیں گے اور شائنی کریں گے دوسری چیز ہے چاول کاٹا چاول کا آٹے میں سٹارچی ہوتا ہے جو بالوں کو ٹائٹننگ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور بالوں کو ٹائٹ رکھنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے اگ کی بات کریں تو اگ ہمارے بالوں کی لمبائی کو بڑھاتا ہے اور انہیں پوشن دے کر شائنی اور سلکی بناتا ہے یہ ہے ڈرائنس کو بھی دور کرتا ہے اور بالوں کو اگنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور یہ ہے ہیر فال فولیکلز کو طاقت دیتا ہے اور انیک پرکار کے ہمارے بالوں کو پوشن دینا ان کو وائٹامنس دینا پروٹین دینا آدھی کئی چیزوں میں بالوں کی ہیلپ کرتا ہے تو دوستو بتاتا ہوں آپ کو اس کو بنانا کیسے ہے ایک خالی باؤل لیجئے اس میں چار چمت چاول کا آٹا لیجئے آپ اپنے بالوں کے انسار لے سکتے ہیں اب اس میں جتنا آپ نے اپنے آپ کے بالوں کے حساب سے آپ اس میں ملتانی میٹی ڈالیے اور ایک کنڈے کو توڑ کر اس میں مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کا پیسٹ بنا لیجئے جو آپ کے بالوں میں ایزلی لگ جائے اگر آپ پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایڈ کر کے ایک اچھا پیسٹ بنا لیجئے تاکہ آپ کے بالوں میں سمودلی لگ جائے اب اس مکسچر کو آپ کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لگا کر دھیرے دھرے اپنے بالوں میں لگانا ہے آپ اپنے بالوں کو دو باغوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے اور اوپر سے لے کے اینڈ تک بالوں کے جو اینڈ ہیں وہاں تک اپنے بالوں کو اس پیسٹ کو بالوں میں لگائیے اور بالوں میں لگانے کے بعد جب آپ کمپلیٹ اپنے بالوں میں اس کو لگا لیں گے تو پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد اپنے بالوں میں کومب کیجئے کومب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہیں کومب کرنے سے جب یہ پڑا سا پیسٹ سکتنے لگ جائے گا اور یہ ہے آپ کے بالوں کو کومب کرنے کے بعد بلکل سٹیٹ کر دے گا اور یہ ہے جو آپ شیپ لانا چاہتے ہیں وہ شیپ میں لے آئے گا اور پانچ منٹ کے بعد آپ جب کومب کر کے ہٹیں گے تو یہ بال سے بلکل سٹیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ایسے ہی رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اپنے بالوں کو آپ دھو سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں آپ کو دھیان رہے کہ آپ کو اس کے لیے صرف شیمپو یوز کرنا ہے نہ ہی کوئی کنڈیشنر یوز کر رہا ہے کیونکہ آلڈی ایگ میں ایک کنڈیشننگ ہوتا ہے جو آپ کو بالوں کے لیے جرورت ہے اور آپ کے بالوں کو کنڈیشننگ کرتا ہے وہ ہم اس میں پہلے ایگ میں ایگ کے ثروں ہم اس میں کنڈیشننگ دے چکے ہیں آپ کو دوبارہ سے بالوں کو کنڈیشننگ کرنے کی جرورت نہیں ہے آپ اس کو سیمپل شیمپو سے واش کریں اور بالوں کو دھولیں اور اگر آپ کو لگی کہ آپ یہ بال زیادہ رف ہو گئے ہیں تو آپ اس میں سیرم کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ان چیزوں کا استعمال کیجئے اور اپنے بالوں کو سلکی سمودھ اور سٹیٹ بنائیے اور کرلی بالوں سے چھٹکارا پائیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر میں ایک نیا نسکھ کھلے کر آنگا آپ کے سندر سندر بالوں کے لیے تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو